ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو آج کا سارا بلوگ یہی پہ ہونے والا ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ خاص ہے میرے لئے مزید بلوگز جو ہوں گے وہ گھر پہ بنیں گے اور بلوگز گھر میں بنیں گے در بھی بات ہے بچے بھی آئیں گے گھر بھی آئے گا تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ مجھے بھی لوگ تنگ نہ کریں جس کی وجہ سے میں ٹک ٹوک سے غائب ہو گیا تھا اب میں چاہتا ہوں یوٹیوب پہ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کروں تو اس کے لئے ضروری تھا کہ میں یہ ٹاپک ڈسکس کروں بہت امپورنٹ ٹاپک ہے جو میں دو ہزار سولہ سترہ نہیں سترہ اٹھرہ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا فیملی ڈیزنز کی وجہ سے میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں میری شادی سے جو دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی میں سٹیپ بے سٹیپ پاؤں گا آپ لوگ کو بتاؤں گا ریزنز کیا بنے تھے کافی سارے لوگ انٹرسٹ لیتے رہے ہیں ٹو تھاؤاؤزن سیونٹین ایٹین سے لیکن بس ڈرتا تھا کچھ چیزوں کی وجہ سے اب میں بتاتا ہوں ٹو تھاؤزن سکسٹین میں میرا نکاح ہوا تھا ایک سال بعد میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی میرا جب نکاح ہوا تھا تو اس ٹائم میری ایج سکسٹین سیونٹین تھی اور میں نہیں کرنا چاہتا تھا والد صاحب کو بہت کہا کہ ابھی میں چھوٹا ہوں اور میری عمر نہیں ہے یہ وہ لیکن ہم پتھان فیملی سے بلونگ کرتا ہوں میں خٹک ہوں ہماری فیملی میں زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی جلدی سے جلدی کر دی جائے خیر میرے والد صاحب نے کہا کرنی ہے کرنی ہے میں جیسے تیس سے کر کے والد صاحب نے میری بتایا مجھے کہ فران ڈیٹ کو تمہارا نکاح ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے 2016 میں میرا نکاح ہو گیا دیسمبر فور اور ایک سال میرا نکاح چلا اور اس کے بعد پھر میری شادی کر دی میرے والد صاحب نے اچھا شادی کرنے کے بعد نہ کوئی پانچ مہینے بعد میں ٹک ٹاک پہ آیا ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد میں نے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی لوگوں نے بڑا پیار دکھایا سپورٹ کیا اور میرے فالوز دن با دن با دن با دن بڑھتے گئے ڈیڑھ سال تک نہ مجھے کسی نے پوچھا نہ میں نے بتایا نہ مجھے لگا کے بتانا چاہیے ڈیڑھ سال ویڈیوز بنانے کے بعد ایک دو لوگوں نے ظاہری بات ہے لوگ ڈیلی ویڈیوز میری دیکھتے تھے میری لائف پہ آتے تھے ظاہری بات ہے آت بندے کے فینز ہوتے ہیں میں کو بہت زیادہ فیمز نہیں تھا بات کافی سارے لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے تھے مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے میرے آس پاس کے دوست کزنز کو میسیجز بغیرہ کرتے تھے اور پھر ان سے انہیں پتا چلتا تھا اللہ کہ مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ بتانا چاہیے جب میں نے ٹک ٹک شروع کی تھی اس کے سال ڈیڑھ سال بات کی بات بتا رہا ہوں لوگوں کو پتا چلا میرے آس پاس کے لوگوں سے کزن سے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ میریڈ ہیں میں نے کہا ہا میں میریڈ ہوں مجھے لگا کہ اس پر کوئی برائی نہیں ہے لیکن آگے سے ہوا کیا میرے ساتھ جو اب تک میں ڈرتا رہا ہے جس چیز کی وجہ سے یہ ریزن تھا ہوا کیا جو میں نے بتایا تو لوگوں نے اگر سے کہا جی ہمیں اپنی وائف دکھائیں ہم نے آپ کی وائف سے ملنا ہے اب اپنی ویڈیوز میں اپنی وائف کو لے کے آئے کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا میں پتھان فیملی سے ہوں تو ہمارے گھر تو علاو ہی نہیں ہے کچھ فیمیلز ایسی بھی تھی جو میرے آس پاس اور گودہ کی رہنے والے تھی جو میرا جیسے طرح کر کے گھر کا پتا کیا اور گھر بھی آئی اور وہ میری وائف سے بھی مل کے گئی اور میری وائف نے بہت اچھے سے ویلکم بھی ان کا کیا مجھے ایک دن کیا ہوتا ہے رینڈم انسٹاگرام آئی ڈی سے مجھے میسیج آتا ہے جس میں میری وائف کی پکچر ہوتی ہے اور وہ دن میرے لئے بہت زیادہ میرے والے صاحب نے مجھے منع کیا میں نے کہا ٹھیک ہو گیا والے صاحب نے کہا تم نے ٹک ٹوک بنانی ہے تم بناو تم نے جو کرنا تم کرو لیکن فیملی کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا میں نے کہا ٹھیک ہو گیا فیملی انوالو نہیں ہوگی تو پھر میں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دی کہ ہاں میں مریڈ نہیں ہوں تو وہ بات وہیں پہ دب گئی پھر خیر ایسے ہی ٹو تھواؤزن پونٹی آگیا ٹونٹی آنے کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد تو میں سال ڈیڑھ سال تو بلکل ہی سوشل میڈیا پہ نہ آ سکا نہ اتنی طاقت تھی اور پھر ڈیسیبلیٹی کے ساتھ ویڈیوز بنانا تو ملی لیکن ایمپوسیبل سی بات تھی تو پھر کیا کرتا تھا کبھی ہفتے میں ایک ویڈیو بنا دی کبھی دو ہفتے میں ایک ویڈیو بنا دی کبھی مہینہ مہینہ نہ بنائی ابھی تک سٹل جی سوچیوشن اب جا کے ٹک ٹک میرا دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں میں وہ چیز اب ویڈیوز ریگلر اپلوڈ نہیں کرتا خیر ایسے یہ ٹک ٹک کی جرنی تھی یہ ٹک ٹک پہ میرے ساتھ جو ہوتا رہا ٹو تھو تھاؤزن ٹونٹی تری آ گیا اب آتے ہیں بچوں کے بارے میں اب یہ ساری جو بات ہے نا یہ بتاتے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے تین بچوں سے نواز ہے کافی سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ان کے بارے میں بہت شوکنگ ہو گیا تین بچے اس کے تو ہاں میرے تین بچے ہیں ٹو تھاؤزنڈ ایٹین میں اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا اور یہ ساری پکچرز یہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے چل رہی ہوں گی ٹائم ٹو ٹائم اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا بہت پیاری بیٹی تھی الحمدللہ میری اور اللہ پاک نے اظرے بچ سے بچائے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی میری فیملی کو بھی بہت انجوائے کیا اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے اس ٹائم پہ میری پہلی بیٹی تھی پہلی اولاد تھی اور آپ کو پتا ہے پہلی اولاد ہو تو ایک بہت زیادہ عزیز ہوتی اولاد آپ کو پہلا بچہ تو ایسے دل کے قریب ہوتا اور بیٹی باپ کے لیے تو بہت زیادہ خاص ہوتی ہے پھر 2020 میں میرے ایکسیڈنٹ سے ڈیڑھ مینہ پہلے مجھے اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا اور بیٹے کا نام غنی اور بیٹی کا نام حورم ہے کافی سارے لوگوں کو حورم کو جانتے ہوں گے بٹو نے نہیں بتا ہوگا کہ بیٹی حورم ہے خیر بیٹے کو نوازا اور بیٹے کا نام میں نے غنی رکھا میری والدہ نے رکھا تھا اور بیٹے کی بھی پکچرز اور ویڈیوز ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی اور ساری کی ساری پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے بنائی اور میں اپلوڈ نہیں کر پایا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں جس اپنی اس لوگوں کی وجہ سے میں اپنی لائف کو چھپا کے رکھ رہا ہوں لوگوں کو بتاتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں جس بکوز لوگ بہت زیادہ انٹرفیر کر رہے تھے میری پرسنل لائف میں پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد تو ڈیڑھ سال تو ٹک ٹاک پہ آنے کا نام ہی نہیں تھا ٹک ٹاک پہ آ ہی نہیں پایا میں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کبھی ہسپیٹل جا رہا ہوں کبھی آ رہا ہوں کبھی مہینہ گزار رہا ہوں کبھی پندرہ دن گزار رہا ہوں کبھی دس دن گزار رہا ہوں تو ایسے کہ ڈیڑھ سال کے بعد جب چلنے کے قابل ہوا پھرنے کے قابل ہوا تھوڑا بہتر فیل کرنے لگا تو میں نے سوچا کیا ویڈیوز بناتا ہوں لیکن پھر ظاہری بات ہے ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ ویڈیوز بنانا اور سب کچھ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا بہت ڈیفکلٹ ہوتا تھا ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ ویڈیوز بنانا تیار ہونا رنگ لائیڈر جس کرنا ہر چیز پھر میں ہفتے میں کبھی ایک ویڈیو بنا دینا کبھی دو ہفتے میں ویڈیوز بنا دینا کبھی کوچھ اور کبھی کوچھ تو میں بہت زیادہ سوشل میڈیا سے انسٹا سے بہت دور ہو گیا تھا پھر اللہ پاک نے ٹو تھاؤزان ٹونٹی ٹو میں مجھے بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے حاکان رکھا اور ان ساروں کی پکچرز میرے تین بچوں کی پکچرز آپ کو شو ہو رہی ہوں گی ان کے ساتھ میری ویڈیوز بڑی یادگار لمحے ہیں ان کے ساتھ اور یہ آپ کو سارے اب ویڈیوز میں نظر آئیں گے یہ سارا ویڈیوز میرے بچوں پہ تھا میری فیملی پہ تھا اور انشاءاللہ مزید آپ کو حرم کے ساتھ بھی ویڈیوز نظر آئیں گے مزید آپ کو غنی کے ساتھ بھی ویڈیوز نظر آئیں گے اور حاکان کے ساتھ بھی آئیں گے اور ایک کمنٹ کرتے جانا نیچے جو بھی آپ کے دل میں اچھا ہے بورا ہے کر دینا دیکھ کی جائے گی پڑھ لوں گا کچھ نہیں ہوتا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے مزید بچوں کے ساتھ ویڈیوز میں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیوز آپ کو پسند پتہ نہیں آیا کے نہیں لیکن انڈرسٹینڈ کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ٹھوک دینا